نحمدہ و نسلی علی رسولِ حلقریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی اعلی حالت میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہستا مسکراتہ رکھے خوابوں کی تعبیر میں ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں بھیک مانگنا علامہ ابن سرین رحمت اللہ علی نے خواب میں بھیک مانگنے کی دو صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں بھیک مانگنا یا خواب میں لوگوں کے دروازوں پر جا کر بھیک مانگنا وغیرہ اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ بھیک مانگتا ہے اور کچھ طلب کرتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو خیر اور نفع پہنچے گا ہر ایک کے ساتھ زندگی مزے کے ساتھ بسر کرے گا لیکن لوگ اس کو ملامت کریں گے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ لوگوں کے دروازوں پر جا کر بھیک مانگتا ہے اور لوگ اس کو کچھ نہیں دیتے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کے کام رک جائیں گے ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں بھیک مانگنا چار وجہ پر ہے نمبر ایک خیرات نمبر دو نفع نمبر تین معیشت نمبر چار عزت اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بیسے رحمت اور بیسے برکت بنائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ